ہیلو پرینٹس ویڈیو میں بیس آپ کو نئی دکھا پائی تھی یہ والی جو ویڈیوز ہے یہ مس ہو گئی تھی تو ابھی مجھے مل گئی ہے لیپ ٹوپ میں تو میں نے سوچا اس ویڈیوز میں یہ ساری مکس کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں تو پلیز سپورٹ کرنا آپ لوگ تو دیکھئے یہ جو ہے بیس میں میں نے کیا یوز کیا تھا لیکٹو کیرومائن کریم ہے یہ اور اس کو میں نے کس طریقے سے لگائی ہے اپلائی کیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں بلکل بھی بیس کے لیے میکپ کچھ زیادہ نہیں یوز کرتی اتنی ہی چیزیں کرتی ہوں ہاں جب کبھی شادی یا فنکشن میں جانا ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا فاؤنلیشن وغیرہ وغیرہ اپلائی کر لیتی ہوں لیکن ابھی کے لیے میں صرف یہ ہی دو چیزیں یوز کرتی ہوں کنسیلر اور یہ لیکٹو کیرومائن یہ میرے کو بہت اچھی لگتی ہے آپ لوگ بھی اس کو یوز کر کے دیکھنا اس سے بلکل بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ سکین پہ نہیں ہوتا اور بہت گلوئنگ سکین رہتی ہے ملنب باننگ میں اگر آپ نے یوز کی ہے تو وہ پورا لاسٹ راعت تک چلی جاتی ہے اگر آپ فیس ووش نہیں کروگے تو اس کے بعد میں اس کے اوپر کرتی ہوں کنسیلر یوز تو دیکھیں یہ میرے ڈیپ 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 کر کے اور اوپر سے بیوٹی بلینڈر سے اس کو سارا مرج کر لیے اچھے طریقے سے بیوٹی بلینڈر کو تھوڑا سا پانی میں ڈیپ کر لینا وہ سموود ہو جاتا ہے تھوڑا ہیوی پن آ جاتا ہے اس کے اندر تو اچھے سے جو ہے ہمارے ہی کریم مرج ہو جاتی ہے سکین میں سموود ہو جاتی ہے بس میں جب بھی ریلز بھی انسٹرگرام کے لیے بناتی ہوں تو بھی میں یہ ہی اپلائی کرتی ہوں اتنا ہی چیزیں بس یوز کرتی ہوں اور آج فاسٹ ہے کر بچ ہوتا ہے تو بھی میں یہ ہی دو ہی چیزیں یوز کروں گی اور کچھ جارہ نہیں کروں گی تو دیکھ لیجی آپ لوگ بھی اور سیکھ لیجیے ہمیں ویسے بھی اتنا ہیوی ہیوی کچھ میکپ بھی نہیں کر یوز کرنا پڑتا اور برائٹ فیس بھی لگتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ لگا رکھا ہے جیسے بیس مچھا میوز کر رکھا ہے اور صرف اسی دو چیزوں سے گلوئنگ سکین ہو جاتی ہے بس یہ آپ کو بیوٹی بلینڈر کی حیب سے بہت اچھے طریقے سے اس کو مرچ کرنا ہوتا ہے سو میں ابھی کر رہی ہوں اور دیر میں تو کبھی باہر بھی جاتی ہوں تھوڑا لانگ ٹائم کا سفر ہوتا ہے تب ہی میں صرف یہی ہی یوز کرتی ہوں جیسے ہم لوگ دیلے سے کبھی ہمری سر یا دھر گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں تھوڑا دور جیسے ابھی ہمار چل گئے تھے تو ابھی میں نے صرف یہی چیزے یوز کی دی وہاں پہ اور زیادہ کچھ بھی نہیں یہ آلیویا کا بیس جو ہے کنسیلر یہ میں یوز کر رہی ہوں اس کے بعد اس کے بعد آئی برو پینسل سے آئی بروز جو ہے تھوڑی شیپ کر دوں گی آٹاپ کر دوں گی کیونکہ ہم فیس جب کرتے ہیں برائیٹ کو ہماری آئی برو جو ہے وہ لائٹ ہو جاتی ہے تو اس کو تھوڑا سا آئی برو پینسل کے ساتھ سیٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ دیکھیں فرینڈز ہماری ہاں پر اس طریقے سے پوجہ ہوتی ہے اور یہ چندرما نکلنے سے پہلے ہوتی ہے پوجہ اس میں جو ہے ہم لوگ تھالیاں گھوماتے ہیں اور جو اپنی ساس کو دینا ہوتا ہے اس کو ہم منستے ہیں اپنے پتی کا نام دیکھیں تو میں نے کی تھی اپنی جیتھانی کے ساتھ پوجہ یہ جو بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر میرے ساتھ گریس کلر کا سوٹ ڈال کے یہ جیتھانی ہے اور یہ جو پینکڈ پٹے والی ہیں یہ بڑی 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 بھابی ہیں ان کے پاد گئے ہیں پر یہ دیکھو میں نے ان کے ساتھ پوجہ کی تھی پوجہ تو بہت اچھی ہوئی تھی فرینڈز کی میں کیا بتاؤں مجھے تو بہت اچھا لگا تھا بٹ میں ہم نے سیسٹر کا ویٹ کر رہی تھی رینہ کا آئی نہیں تھوڑا لیٹ ہوگئی تھی اور بھی اچھا لگتا یہ ہمیں سیون ٹائمز جو ہے پلیٹے ایسے گھومانی ہوتی ہیں اور سیون ٹائمز جو ہے ہمیں یہ سب سونگ بولنا ہوتا ہے ویرو کریے کر وڑا لے سرف آگن کر وڑا یہ سب پنجابی ہے تو پنجابی میں ہی یہ سب بولنا ہوتا ہے سیون ٹائمز یہ پورا ہوتا ہے مطلب کہ پورے دن آپ کو سوئے ہوئے کو نہیں جگانا روٹھ ہوئے کو نہیں منا ستھ جگائی نا روٹھ رام نا چند چڑے پانی پیما چاند آئے گا تو ہی پانی پینا چاکو سے سب جی چاکو ہمیں فولو کرنی ہوتی دھیان رکھنا ہوتا ہے پیکے کار جائی آج کے دن ہمیں ممی لگائی مجھے چار بجے ٹائم ملا مہندی لگانے کا بائی گوڑ سچ میں میرے ساتھ میرے ساتھ ہوئے کہ چار بجے مہندی چار بجے مہندی سب میں سرگی میں کھا 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 ایک رزگل کیونکہ چار تو بجی گئے آج ساتھ میں رزگل کھا کھا یہ بیچاری میرے کو رات کے چار بجے مہندی لگا رہی ہے تو دیکھ سکتے ہو آپ میرے کیا کنڈیشن تھی سو سپورٹ کرنا پلیز بائی